اسلام علیکم ورحمت اللہ آدھے بازو والی شٹ یا کبیس پہن کر کیا وضو ہو جاتا ہے؟ آج کل گربیوں میں عموماً لوگ پینٹ کے ساتھ ٹی شٹ یا ہاں بازو شٹ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ نماز کا کیا حکم ہے اور وضو کا کیا حکم ہے؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نظرین یہ نماز کا ایک خاص مسئلہ اور بہت اہم مسئلہ ہے تقریباً بہت زیادہ لوگ اس مسئلے میں کوتا ہی کرتے ہیں اس وجہ سے وہ گنے گار ہوتے ہیں نظرین یاد رکھئے کہ ہاف بازو والی شن پہن کر نماز پڑھنا نماز تو ادا ہو جائے گی اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں رد المختار دل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو چالیس کے اندر نماز آپ کی ادا ہو جائے گی لیکن نماز کراہت کے ساتھ ہوگی مکن ناپسندیدہ ہے ایسا کرنا بھئی کر تو رہے ہو لیکن پسند رہی ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند رہی ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ اگر دیکھیں ایک تو کیا اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا وضو کے بارے میں یہ ہے کہ وضو تو اس سے ملا کراہت ہو جاتا ہے وضو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان کو آپ معمولات کے اندر بھی اگر پیڑ کے ساتھ شن پہنی پڑ جائے تو ہاف بازو والی مت پہنے پورے بازو والی پہنے اگر اس نے ہاف بازو والی پہن لی ہے نماز کا وقت ہے اب کوئی چھنڈ اس کے پاس موجود رہی ہے پورے بازو والی کمیز رہی ہے تو اس وقت وہ نماز ہاف بازو والی چھنڈ میں پہن سکتا ہے لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے ایک ہوتا ہے مدھا معمول بنا لیتا ہے نہیں ہم نے اکثر مساجدر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہاف بازو پہن کر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر ان کی نماز کراہت کے ساتھ ہوتی ہے لہٰذا معلوم ہوا آج کے مسئلے کے اندر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے اگر کوئی ہاف بازو کے اندر کوئی وضو کر لے وضو ادا ہو جائے گا وضو میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انسان کو آپ حالات میں بھی کوشش کرنی چاہیے ہاف بازو کی وجہ پورا بازو پہننا چاہیے امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دعا بیان دے رکھیں چلیل کو سبسکرائب کیلئے